ہیلو ایوریون آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سیمپل سویٹ کی ریسپی شیئر کروں گی جسے بنانے میں صرف دس منٹ کا سمیں لگتا ہے اور بیسک سامان سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو فرنڈز اگر آپ تیوہاروں پر باہر سے سویٹ خرید کے لاتے ہو تو جسے بہت سارا ملاوٹ ہوتا ہے تو فرنڈز آپ بہت ہی آسانی سے گھر پر بھی سویٹ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو ہم دیر نہیں کریں گے فرنڈز ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو فرنڈز اس سویٹ کی ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کاجو لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ کے قریب میں نے یہاں پر کاجو لیا ہے تو کاجو آپ یہاں پر کوئی بھی use کر سکتے ہیں لیکن وہ roasted کاجو نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس ٹوٹے ہوئے کاجو ہیں تو آپ اس کا بھی use یہاں پر کر سکتے ہیں ہم یہاں کریں گے اسے mixی میں add کر دیں گے ساتھ ہی یہاں پہ ناریل کا بورادہ میں نے لیا ہے ایک کپ جتنا میں نے کاجو لیا ہے اتنا ہی یہاں پہ ہم ناریل کا بورادہ کا use کریں گے تو اسے بھی ہم کیا کریں گے مکسی میں ساتھ میں ہی اسے بھی ہم ڈال دیں گے ساتھ ہی میں یہاں پہ چار الائچی ایڈ کر دوں گی گرین والی الائچی ہے اور اس کے بعد ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے سبھی چیزوں کو بہت اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ بلکل اچھے سے گرائنڈ ہو کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور اپنی سویٹ بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ایک کڑاہی لیا ہے میں نے لوہے کی کڑاہی لیا ہے آپ یہاں پہ نون سٹک پین کا یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک گلاس کے قریب میں نے آپ پہ فول فیٹ ملک کا یوز کیا ہے اور اسے میں کڑاہی میں ڈال دوں گی اور لگاتار ہمیں اسے چلاتے جانا ہے جیسے ہی دودھ میں اوبال آنے لگے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں ون فورتھ کپ کے قریب میں نے اس میں چینی ایڈ کیا ہے اور چینی کو ہم دودھ میں ڈال کر اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ تک اس طرح سے پکا لیں گے اور چینی کو گھننے تک ہمیں اسے پکا لے رہا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو ہم نے مکشر کو گرائنڈ کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہم مکس کرتے جائیں گے تو تھوڑے ہی ٹائم میں آپ دیکھو گے ہمارا جو مکشر ہے بہت ہی جلدی سے گاڑا ہو جائے گا کیونکہ کاجو بہت ہی جلدی سے ٹھیک ہونے لگتی ہے تو یہاں پر دیکھئے فرینڈز یہ بہت اچھے سے ٹھیک ہو گیا ہے اور ہمیں یہاں پہ لگاتار اسے چلاتے جانا ہے اور گیس کی فلم کو میں نے یہاں پہ میڈیم رکھا ہے اگر آپ جرہ بھی اسے چھوڑ دو گے چلانا تو یہ نیچے سے چپک سکتا ہے اور ہماری مٹھائی خراب ہو جائے گی تو اس لیے آپ اسے لگاتار چلاتے جائیں اور بلکل ڈرائی ہونے تک ہمیں اسے پکا لینا ہے تو اسے پکانے میں آپ کو زیادہ سمیں بلکل بھی نہیں لگے گا چھے سے سات منٹ میں ہی یہ بہت ہی آسانی سے یہ مکشر بن کے تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو فرنڈز جو ہمارا مکشر ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈرائی ہونے لگا ہے اور جب اس میں سے آئل ریلیز ہونے لگے اور جب یہ پین کو چھوڑنے لگے means آپ سمجھ لینا کہ جو آپ کا یہ بیٹر ہے بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے تو بس اسی طرح سے ہمیں چلاتے جانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ڈو ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اس نے گھی بھی ریلیز کر دیا ہے اور یہاں پر جو ہم نے پین جو کڑائی میں ہم بنا رہے ہیں وہ کڑائی بھی چھوڑ دیا ہے means جو ہمارا ڈو ہے بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اسے کسی پلیٹ میں نکال دیں گے اور جب تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد ہم یہاں پر اسے بنانا شروع کریں گے تو فرنٹس یہاں پر میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور تھوڑا سا میں فیلا دوں گی تاکہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے تو فرنٹس اس ریسیپی میں آپ اس طرح سے آپ چاہو تو پیڑا بھی بنا کر لڈو یا پھر برفی جیسا آپ اسے جما بھی سکتے ہو آپ کو جو شیپ میں پسند ہو آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں لیکن میں اسے رول بناوں گی تو اس طرح سے میں نے اسے تھوڑا سا اس طرح سے رول کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک بٹر پیپر لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے پستا کو اس طرح سے سپرنگل کر دیا ہے اور جو رول ہم نے لیا ہے وہ اس کے اوپر رکھ کر ہمیں اسے اچھے سے پستا سے ہمیں اسے کوٹ کر دی رہا ہے تو فرنڈز اگر آپ کے پاس چھاندی کا ورک ہے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں بلکل مارکیٹ جیسا لک آ جائے گا اس طرح سے لگانے سے تو میں نے اسے اس طرح سے کور کر دیا ہے اور اس کے بعد اب ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ تھوڑا سا یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں پہ سویٹ کو کٹ کریں گے تو دس منٹ بعد یہاں پہ میں نے اسے نکال لیا ہے تو میں اسے آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پر میں اسے کٹ کر لیتی ہوں اور اس طرح سے میں نے یہاں پہ اسے کٹ کر لیا ہے تو فرنڈز آپ یہاں پہ جتنا موٹا یا پتلہ آپ رکھنا چاہتے ہو آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ بہت ہی سیمپل ایزی اور کوک سی ہماری یہ سویٹ بن کے بلکل تیار ہے کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور ماؤتھ وارٹرنگ بن کے ریڈی ہوتی ہے اس کو اصواد بھی بہت ہی زیادہ لا جواب آتا ہے اور فرنڈز آپ اسے گھر میں رکھے ہوئے بیسک سامان سے بنا کر صرف دس منٹ میں تیار کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس رچھا بندھن پر آپ یہ ریسیپی ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو میں نے اسے یہاں پر اس طرح سے کٹ کر کے یہاں پہ سرک کر لیا ہے آپ اسے سٹور کر کر بھی رکھ سکتے ہیں یہ ایک سے دو ویک تک آپ اسے سٹور بھی کریں گے فریج میں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوتے ہیں تو آپ میں آپ کو پاس سے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکشر تو فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک شیئر سسکرائب ضرور کریں تو پھر ملتے ہیں فرنڈز ایسے ہی نئی ریسیپی کے ساتھ نئے ویڈیو میں اوکے بائی ان ٹیک کیئر فرنڈز